کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے خوش کے بہر کا دل منتظر ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بحیلی زندگانی ہے بحیلی زندگانی ہے ایمو چلی گیا آپ کی سسرا الوالی ہے وہ ایمو چھوٹ بولا نا مجھ سے دھوکہ دیا مجھے آئیمو میری جان تم سو رہی تھی چلی بھول گئی نا میں آپ کے بازوں کی وقت ہے کبھی نہیں سوتی کبھی نہیں نہیں ہاتھی میرے جانے کی بات سن کے تم مجھے در گئی تھی آئیمو ایمو میں نے ان کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ نے دودھ والا سمجھ کے دروازہ کھولا آپ کے چہرے پہ جو خوشی تھی نا مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری راتوں کی نیدیں اڑنے والی ہیں لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کہیں نہیں جانے دوں گی آپ کو چاہے جو بھی ہو سا ایسا میں کل نہیں پلیس مجھے چھوڑ کر مت جائے پلیس مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی بھوکا دیا آپ نے مجھے بھی چھوڑ کرنی اچھا تمہاری آپی جا رہی ہے تو تم اببو سے بھی خفا ہوگا یہ ابھی نہیں سوچ رہی ہے کہ جب تم چلی جاؤ گی اببو تو بالکل اکیلی رہ جائیں گے میں آپی کی طرح بھولی نہیں میں کئی نہیں جاؤ گی آپ کو اکیلا چھوڑ کر چالہ تو پڑے گا یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا باب آپ کو اپنے جگر کے ٹکڑے میں خود سے اللہ کرنا پڑتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور یہی سندت نبی یہ ایک عجیب سا فرض ہے واحد فرض جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نباتا میں اگر خدا نہ خواستہ تو دونوں بہنوں کو رخصت کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو تو میری روخ کو چین نہیں ملے گا پھٹکتی رہے گی نہیں آپ کو میری پچھے میری پچھا میری پچھے 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 ایس میری پچھے میری پچھے آپ کے شوہر نے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ بھیج دیتی اور ریسپیکٹ تھکا دینے والا میرا شوہر کہ تمہارے پاپا ہے کہ مجھے تو فیاض نے اطلاع ہی نہیں دی ورنہ میں تو تمہیں ایکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی نہ بھیجنے دیتی آہ آپ کو میری فکر ہے کرنا آتے کے ساتھ ہی تم نے بھی لئے شکوے شروع کر دی یہ بتا لیزا کیسی ہے شیس فائن پرفی میجا آپ کے لئے اچھا چلو پھون پہ بات ہوگی نا تو میں اسے تینکیو کہہ دوں گی آیاز اچھا ہوا بیٹے تمہیں آگئے تمہیں پتہیں میں نے آسین کی شادی کی تاریخ رکھتی ہے اب تم آئے ہو تو بھائی کی شادی میں شرکت بھی کر لینا آپ کے کلوتہ بیٹے کی شادی ہے دھم دام سے تو کریں ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا ہے تو ماں ہوں ارمان تو نکالوں اور وہ بھی کلوتہ بیٹا ہے نا کیا ہو گیا تمہیں بیٹا ماشاءاللہ میں چار بیٹوں کی ماں ہوں شراز نے جلدی شادی کر لی تم نے جا کے لینن میں کر لی اب آسین کی شادی میں میں سارے ارمان نکالوں گی تم چلنا میرے ساتھ میں تمہیں رائمہ سے ملواؤں گی ملوگے تو خوش ہوگی لا چھو اچھا چلو تم تھگ گئے ہو گے نا تم چاور لو میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی بھوک لگی رہی ہے نا چلو چلو آجو آجو آمی باپا بس پہنچنے ہی والے ہوں گی آپ نہیں آرہے آمی باپا آرہے ہیں نا اچھا بات پہیں گے ہلو آسین آسلام علیکم آلیکم رائمہ ایسا ہے کہ کافی دیر سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے بہت خوشی ہوئی یہ آپ آئے جاؤ نا بیٹا چاہ بھائیں تو اندرست کریں آجو آسلام تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی آنکل سب خیریت ہے نا بیٹا پریشان نہیں ہوتی بڑھوں کے مام نا رہا تم جاؤ اندرست جاؤ بیٹا جاؤ چاہے لکھا آسلام بھائی آپ ہماری مجبوری کو سنجھیں پلیس آہ 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 اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو شادی ہم اسی ڈیٹ پہ کریں گے جو ڈیسائید ہوگی آہ لیکن اگلا پریشان مطلب مجھے تو جانا ہی ہے لیکن اگر میں بیٹا ایسی بات نہیں ہے جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا آہ لیکن میں بس میں کیا کہوں ہوں جی بھائی صاحب میں جانتی ہوں پیٹیوں والوں کے سو پرابلمز ہوتے ہیں ظاہر ہے رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہماری تو بس یہ ہی ایک درخواست ہے نائی بھاوی آپ اس طرح سے کہہ کہ وہ شرمندہ نہ کریں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری لیکن میں بس ذرا بچیوں سے آپ چانتے ہی ہیں ضرور ضرور آپ بچیوں سے مشورہ تو کر لیں آپ لوگ تشیف رکھئے میں حاضر ہوتا ہوں دیکھ لیا بیٹھے بٹھائے ایک شریف آدمی کو پریشان کر دیں اب کیسے کریں گے یہ سب کچھ ہو ہو چھپ کریں آپ ہمیشہ دوسروں کے غم میں دکھی رہتے ہیں ایسی واہ اپنے اس طرح سے میں رخصت نہیں کروں گی اپنی بہن کو لا وارس نہیں ہے وہ میں نے سارے ارمان پورے کرنے ہیں ابھی کوئی بے آسرا تو نہیں ہے نا رائمہ اپنے گھر میں خوش رہے گی تو تم سمجھو کہ تمہارے سارے ارمان پورے ہو گئے لیکن ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سمحالا ہوا تھا کہ کافی وقت ہے آپی کے یہاں سے جانے بھی لیکن اب وہ کل ہی چلے جائیں گے کیا ہو کہے بٹا تم تو اتنے بہادر ہو بہادر انسان تو ہو لیکن بہادر بہن نہیں ہو ہاں ایمہ چھپنے ہی کروگی نا تم ابو آپ ویسا ہی کیجئے جیسے آنکل آنٹی چاہتے ہیں دنیا کو آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رائمہ میری بچھی میری جان میں اندر یہ کہنے کے لئے آئی تھی کہ شادی مکررہ وقت پہ ہی ہوگی لیکن تمہاری بات سنکے مجھے جیسے نئی زندگی ملے اچھا لگ رہا ہے نا کوئی بات تو کروائیں نہیں کیا بات کریں ٹھیک ہے بس آئیمہ تم نے ابو کی دوائی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی دوائی میں بہت تاخیر کرتے ہیں اور تم نے ان کی آفس کی تیاری بھی رات سے کر لینی ہے تاکہ انہیں صبح دیر میں ہو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے زیادہ ہی خیال رکھوں گی ابو کا آئیمہ مجھ سے ناراز ہو کیا یہ کیا پہنا ہے آپ نے جلدی جلدی میں ڈیزائنے سے ڈریس بھی نہیں بن سکا آئیمہ اچھا تو لگ رہا ہے اتنا اور تمہیں پتہ یہ بہت مقدس بھی ہے امی نے اتنی شادی پہ سے پہنا تھا اتنا ڈ فیشن ہے اب ایسا کوئی بھی نہیں پہنتے میرا تو دلچارہ ہے کہیں جا کے سری پھوڑ لوں اپنا آئیمہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرنا بند کر دو آپ کے لئے ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتیں غیر اہم میرے لئے تو بہت اہم ہے پورا ایک ہفتہ لگا کے میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کیا تھا ایسے آتی ہے برات اتنا چپ چاپ ایسا لگ رہے چور آگئے ہیں گھر میں نہیں چپ کر جاؤ کوئی سن لے گا اور جلدی سے جاؤ جا کے تیار ہو میں نہیں ہو رہی تیار بیار ٹھیک ہوں میں اسی تیار ہوں یہ گھڑی امی کی گھڑی ہے اور آج سے یہ تم پہنو گی میں بہنی آپی نہیں کر رہے اس طرح میں نے کہہ دیا نا تم پہنو گی تو تم پہنو گی اور دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں جج بھی کتنی رہی ہے بس میں نے کہہ دیا نا اس لئے تم پہنو گی ٹھیک ہے اب چلو جلدی سے جا کے تیار ہو چلو آپ کو تو تیار کر دوں پہلے بس سوڑا سا ہی رہ گیا یہ لپسٹک کا ہوں گئی میں میں ہو جائے او لیوین جی آپ کی امانت ہاں اسلام بھائی جس سر آپ نے ہمارا بھرم رکھا ہماری مجبوری کو سمجھا ہمیں عزت دی یہ احسان ہم آپ کا کبھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے ایسا مت کہیے بھابی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ میں آسن بیٹا انکل آپ پریشان نہ ہو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا جیتے رہو بٹا صرف اتنا یاد رکھنا کہ کبھی تمہارے مہباد پر تربیت میں حرف نہ آئے ابو آئمہ 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 بٹا کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہی ہوگی تم جاؤ جاؤ اللہ کے حوالے انکل ہم آئمہ سے ملی بگر کیسے جا سکتے ہیں لیکن دولن جب گھر کی ڈھلیس سے باہر آ جائے تو اس کا واپس گھر میں جانا بچہ گونی ہوتی ہے آپ آپ رائمہ بٹا تم آسن دونوں ملکے جاؤ اور رائمہ کو منا کر لاؤ اس کی ناراضگی بجا ہے ہم جاؤ ہم کس کے ہاتھ میں سا رکھی سونگی کسی راؤو گی کچھ تو نہیں بھی نہیں ایمہ 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 دروازہ کھولو ایمہ نہیں کھولو ہی جب تک آپ چلی نہیں جاتی میں دروازہ نہیں کھولو ہی ایمہ میں جا رہی ہوں دروازہ کھولو نہیں کھولو ہی جائے آنیاں سے تم رو رہی ہو نا ایمہ تم نے مجھ سے بادا کیا تھا کہ تم نہیں رو گی رو نہیں تو ہاں کیا کہ رو ایمہ تم میری چھوٹی بہن ہو نا دروازہ کھولو کھولو مجھو مجھو نا مجھو تم چاہے مجھے بھائی سمجھو یا نا سمجھو لیکن تم میری چھوٹی بہن سواری میں نے بتا میزی کی آپ سے لیکن ہاں اچھا اچھا بس اچھوکی اب آؤ خوشی سے رخ سے دی کر واپنے بہن کی تو مجھے کھر نہیں ہوگا اچھوکی 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 سخاوات پھول تیارے نا توبہ بھئی اس کی بہن کو دیکھا تھا نا اس کی بہن کو دیکھا تھا اس کی درامے کر رہی تھی بس کر دیں آپا بینہ تو سر درد سے پھٹ رہا ہے بینہ بینہ دولن کو لے کے آؤ بھائی اس نے آرام کرنا ہے دیر ہو رہی ہے اس کے کمرے میں لے کے جاؤ اور رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رک